جموہ کشمیر میں اسیمبلی انتخابات سے قبل نیشنل کونفرنس نے اپنا منشور جاری کر دیا ہے منشور میں بارہ اہم زمانتیں دی گئی ہیں دفعہ تین سو ستر ریاستی درجہ کی بحالی کا وعدہ سال دوہزار میں منظور خود مقتاری کی قرارداد کا نفاظ جموہ کشمیر کے لوگوں کو مفت دو سو یونٹ بجلی راشن اور یونیورسٹی سطح تک مفت تعلیم کا وعدہ کیا گیا نائب صدر عمر عبداللہ کہتے ہیں پارٹی صرف وہی وعدہ کر رہی ہے جو وہ پورا کر سکتی ہے منشور کو انسی کی وزن دستاویز اور گورننس کے لیے روڈ میپ کے طور پر تیار کیا گیا ہے ادھر مرکزی وزیر اور بی جے پی الیکشن انچاری جموہ کشمیر جی کشن ریڈی کا کہنا ہے بہاج پہ اتحاد کے ساتھ لوگوں کے لیے کام کرتی ہے ہمیں جموہ کشمیر کو دہشتگردی اکربہ پروری اور بدنوانی سے بچانا ہے ترقی مخالف قوتوں کو دبالہ اقتدار میں نہیں آنے دیں گے دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کے بعد جموہ کشمیر میں بھائی چارہ اور امن قائم ہوا ہم نے یہاں پتھراؤ دہشتگردی انتہا پسندی علائیدگی پسندی کو ختم کیا یہاں سنتکاری اور کارپوریٹ کا نیا دور آیا ہے جموہ کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے نائے صادر تاریخ حمید کر رہا کہتے ہیں کانگرس تمام ہم خیال جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہے جموہ کشمیر نیشر کانفرنس نے اس زمن میں کانگرس کی مرکزی قیادت کے ساتھ اپروچ کیا ہے راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ کے بعد جموہ کشمیر میں ماحول بدل گیا لوگوں کو اقتصادی آئینی اور مذہبی سطح پر درپیش مشکلات کو دور کرنا ہمارا اولین فرض ہے جموہ کشمیر اپنی پارٹی کا کہنا ہے بی جے پی نے جموہ کشمیر میں اسیمبلی انتخابات سے قبل ہمارے لیڈروں کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے اپنی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے نظریے کے خلاف دیوار کی طرح کھڑی رہے گی ان کے مضموم آزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ترجمان اپنے بیان میں مزید کہتے ہیں پارٹی کے آگاز سے ہی ہم پر بھاجپا کی اے اور بی ٹیموں کا لیبل لگایا جا رہا تھا ہم واضیہ کرتے ہیں نہ تو ہم ماضی میں زافرانی پارٹی سے وابستہ تھے اور نہ ہی مستقبل میں کوئی ایسا منصوبہ رکھتے ہیں کانگرس کے سینئر لیڈر رامن بلہ کا کہنا ہے جموہ کشمیر کی اگلی سرکار بننے میں کانگرس ایک اہم رول ادا کرے گی اسیمبلی الیکشن میں پارٹی کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے چناؤ کا دور ہے یہاں لوگوں میں بہت جوش و خروش ہے جموہ کشمیر کے ریاستی درجے کی واپسی کے لیے حکمت املی بنائی جائے گی ہماری پارٹی الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی سابق کانگرس صدر ویکار رسولوانی کا کہنا ہے انہیں جموہ کشمیر کا وزیراعالہ بننے سے روکنے کے لیے ساجش کی گئی کیونکہ پارٹی میں موجود کچھ لوگ ٹنل پارک کے لوگوں کو گجر یا پہاڑی سمجھتے ہیں ہم اسیمبلی انتخابات پورے دم سے لڑیں گے اور پارٹی کا یادت کو بڑے مارجن سے جیت کر دکھائیں گے ہم پچاس ہزار سے زیادہ ووٹوں کی شرعہ کی جیت حاصل کریں گے پیوپلس ڈیموکریٹک پارٹی نے اسیمبلی انتخابات سے قبل ہلکہ انچارجوں کی فیرست کو حتمی شکل دے دی پولواما وحیدو رحمان پرہ محبوبہ مفتی کی بیٹی ہلتجہ مفتی کو جنوبی کشمیر میں بیج بیانڈا کا انچارج مقرر کیا گیا پارٹی نے عبدالرحمان ویرے کو انتناک مشرقی ہلکے کی نگرانی کا کام سوپا سرطاج احمد مدنی دیوسر کو لگام اسیمبلی ہلکے کا چارج سمالیں گے انتناک کا چارج ڈاکٹر محبوب بیگ کو دیا گیا ہے وہیں چرار شریف کا چارج گلام نبی ہنجورہ کو دیا گیا جمعو صوبہ کے عدنپور جلہ میں ملٹنٹوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک سی آر پی اف انسپیکٹر جہاں بھاک ہوا ہے جبکہ علاقے میں آپریشن ابھی بھی جاری دفاعی ترجمان نے بتایا کہ دوڈو بسندگر رام نگر علاقے کے گشت کے دوران سیکیورٹی فورسز اور ملٹنٹوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں انسپیکٹر کلدیب سنگھ جہاں بھاک ہوا علاقے میں آپریشن ابھی بھی جاری اور جانیے موسم کا حال محکم موسمیات نے جمعو کشمیر میں 31 اگست تک گرد چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارشوں کا مقتصر مرحلے کی پیشگوئی کی ہے تاہم 23 اگست سے درجہ حرارت میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ ہو سکتا ہے 19 اور 20 اگست کو کئی خطرناگ علاقوں میں سیلابی ریلے مٹی کے تودے اور چٹانے کھسکانے کے خطرات ہیں 21 اور 22 اگست کو بھی کہیں کہیں دورانے دن بارشوں کے مقتصر مرحلے کا امکال انہی خبروں کے ساتھ ناظرین دیجے اجازت جلد حاضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیں کشمیر ازما کے ساتھ کیونکہ یہاں خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا آپ مزید خبر ہیں حالات و واقعات کے لئے ہمارے ساتھ سماجی رابطہ گا ایکس پر فیس بک یوٹیوب انسٹا کے علاوہ ویب سائٹ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں